اسلام علیکم ایوریون بیلکم ٹو ہیلڈی ایٹنگ ٹپس تھو دے وی ٹاک آباوٹ ہاو ٹو ڈرائی پلمز ان دا سن یعنی آپ آلو بخارہ کیسے خوش کر سکتے ہیں سورت کی تھوک میں ویسے تو یہ اون میں لو ٹمپریچر پہ بیک کر کے بھی ٹرائے کیا جا سکتا ہے آلو بخارے کی علاوہ آپ دوسرے فروٹس اینڈ ویچز کو بھی ایسے خوش کر سکتے ہیں جیسا کہ خوبانی ٹپ چیاریز ٹومیٹوز اور کریلے بغیرہ پاسار سے ملنے والا خوش کال بخارے میں ہائی چین کا خیال نہیں رکھا جاتا اور ہمیں نہیں معلوم وہ کیسے سکھایا جاتا ہے کون سی جگہ پہ سکھایا جاتا ہے اس کو واش بھی کیا جاتا ہے یا نہیں اور مکھی مچروں سے بچایا جاتا ہے یا نہیں تو اس لیے انسان کو تھوڑی سی محنت اپنی صحت کے لیے ضرور کرنی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کن سٹیپس اور باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آلو بخارے کو ڈرائی کرنا چاہیے تو چلتی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں فور نوٹیفکیشن اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں ہم یہاں پر دو طرح سے آلو بخارے کو خوش کرنا بتائیں گے سٹیپ ون میں پلامٹس کو کٹنگ کر کے اور سٹیپ ٹو میں ہول پلامٹس کو خوش کریں گے آلو بخارہ فل پکا ہوا ہونا چاہیے لیکن داو وغیرہ نہیں ہونے چاہیے سٹیپ ون تو ہم نے یہاں دو کلو گرامز آلو بخارے لیے ان کو اچھی طرح واش کر لیں اور پانی اچھی طرح نچوڑ لیں آلو بخارے کٹنگ کے لیے ریڈی کر لیے ہیں اب ون بائی ون ان کو کٹ کریں گے آپ لوگوں نے یہاں پر ہر آلو بخارے کے دو یا تین پیسز کرنے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرنے آلو بخارے کو دھوٹ میں ڈرائے کرتے وقت اس بات کا خاص خیار رکھیں کہ اس کا کلر ریڈش رہے زیادہ پلیک نہ ہو تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک ٹپ یوز کریں گے ایک کپ پانی میں تین لیمون چھوڑ لیں یہ ہم آلو بخارے پر سپریہ کرنے کے لیے پانی بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو دس منٹ کے لیے لیمن وارٹر میں پلامز کو بھگو کر بھی رکھ سکتی ہیں بٹ میں یہاں پر ہلکا سا سپریے کروں گی اور اس کو کسی سپریے بوٹل میں ٹیک کر کے تاکہ جب آلو بخارے ٹرائے ہوں تو ان کا کلر پر قرار رہے اور وہ بلیک نہ ہو سارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب آتا ہے خوش کرنے والا مرحلہ میں یہاں پر چار پائی یوز کر رہی ہوں آلو بخارے کو سکھانے کے لیے آپ کسی سٹینڈ وغیرہ پر بھی ڈال سکتے ہیں بٹ ایسی جگہ پر آلو بخارے کو رکھنا چاہیے جہاں پر دھوپ بھی ہو اور ہوا کا گزر بھی ہو آلو بخارے کو سکھانے کے لیے استعمال ہونے والے کلات سے دھلے ہوئے ہونے چاہیے مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اوپر ململ کا کپڑا ضرور دیں سیکنڈ ڈے یہ تھوڑے سے ڈرائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شکل ایسے ہو گئی ہے آج تھرڈ ڈے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ کافی خوشک ہو چکے ہیں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے رات کو اٹھا کر انہیں روم میں رکھیں تاکہ آنڈی اور بارش وغیرہ سے محفوظ رہیں فورت ڈے بلکل ٹرائے ہو گئے ہیں کیونکہ سمر میں دھوپ کافی تیز ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائے بھی ہو گئے ہیں اور کلر بھی برقرار ہے اور زیادہ بلیک بھی نہیں ہوئے میں نے ان کو صرف چار دن دھوپ لگوائی ہے اور یہ بلکل صحیح طور پر ٹرائے ہو چکے ہیں اب آتا ہے ہمارا سٹیپ ٹو جس میں ہم ہول پلامز کو ٹرائے کریں گے وہی پہلے کی طرح ان کو واش کر لیں گے اور ہر آل بخارے کو باہر سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے جیسے خربوزہ کٹتے ہیں لیکن پیسز نہیں کرنے جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس سے یہ جلدی خوشکوں گے آپ لوگ ویڈیو کو فولو کریں ہم خوشک آل بخارے کے ہیلتھ پینیفٹس پر بات کرتی ہیں کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں جو ہم اتنی محنت کر رہی ہیں خوشک آل بخارہ کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے اور اسے کھانے میں ذائقے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا شربت اور چٹنی بھی بنائی جاتی ہے جو بہت فائدے مند ہے اور کھانے کو لذت بخشتی ہے لیکن سائنسانوں کا کہنا ہے کہ آلو بخارہ صحت کے لئے بہت مفید ہے لیکن اگر اسے خوش کر کے استعمال کیا جائے تو یہ کئی طرح کے کینسر بلخصوص بڑی آنکھ کے کینسر کے لئے بہت مفید ہے ٹیکسس یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق میں ماہرے نمسی ٹرنر کا کہنا ہے کہ خوشک آلو بخارے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ پیٹ میں موجود مفید بکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی آنکھ کے کینسر کے مکانات کم ہو جاتی ہیں اگر اس کو بقائدگی سے استعمال کیا جائے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشک آلو بخارے اور تازہ آلو بخارے کی خصوصیت میں تھوڑا فرق ہے اور اس کا اپنا ایک اثر ہے جو کہ تازہ آلو بخارے میں نہیں ہوتا خوشک آلو بخارے میں کھلنے والا اور نہ کھلنے والا دونوں طرح کا فائبر پایا جاتا ہے اگر آپ پیٹ کی بیماری کا شکار ہیں تو آلو بخارہ کھانے سے اس سے بچا جا سکتا ہے آلو بخارہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے یہ باڈی ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے آلو بخارے میں وائٹمن کے کھوپر پوٹاشیم کونے کیسیڈ اور سوربی ٹول کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو انتنیوں کو بزبوت کرتا ہے اس کی استعمال سے ڈائیابیٹیز سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے قبض جیسی مشکل سے بھی نجات ملتی ہے آلو بخارے کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول لیول کی مقدار بیلنس رہتی ہے اور اس کی وجہ سے الڈی ال کولیسٹرول کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی شریعانیں مضبوط ہوتی ہیں آلو بخارے کا جوس پینے سے دماغی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور سکین بھی فریش رہتی ہے خون کے جوش کو کم کرتا ہے اس لئے ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے مدلی میں اور گرمی کے سردرد اور بخار میں اس کا استعمال بہت مفید ہے یہ پیاس کو تسکین دیتا ہے تو یہ صاف سترے ہائیچینک ڈرائی پلمز ریڈی ہو چکے ہیں کٹنگ کیے ہوئے پلمز صرف چار دن میں ڈرائے ہوئے ہیں جبکہ ہول پلمز کو سکانے کے لئے ایک ویک لگا ہے یہ کٹنگ پلمز کو ہم نے اس جار میں پیک کر لیا ہے اور ہول پلمز کو سیپرٹ اس جار میں پیک کیا ہے کٹنگ پلمز کو کھانوں وغیرہ میں استعمال کریں گے اور ہول پلمز کو کسی شربت یا سوس میں یوز کریں گے آپ ان ٹرائے پلمز کو فریزر پیگ میں پیک کر کے فریق میں بھی رکھ سکتی ہیں سوہاں ہمیں آپ کو آپ کو دیکھیں گے آپ نے دیکھیں گے آپ نے دیکھیں گے میں نے دیکھیں گے دیکھیں گے اور اللہ حافظ